اللہ کا بڑا کرم اور بڑا فضل اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حاضری کے لیے ہم سب کو قبول فرمایا ہے ہمارا آج کا یہ سفر الفیصل ٹورسین ٹرائلز کا پندرہ دوزہ پیکیج ہے تو آج ہمارا یہ سفر کا آغاز ہونے جا رہا ہے ہم سب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں عمرے کی کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان چیزوں کو آپ کو سب کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو ہمارا یہاں سے سفر شروع ہو رہا ہے یہ آپ کو لفافے دیئے گے یہ لفافے میں آپ کی آئی ڈی ہے آپ اپنی آئی ڈی نکال لو یہ آئی ڈی ہے دیکھو یہ آئی ڈی آپ کی یہ آئی ڈی نکال لو اور گلے میں ڈال دو آپ کی یہ آئی ڈی نکال کے گلے میں ڈال دو گلے میں ڈال دیے سمنا اب یہ اس میں آپ کا پاسپورٹ ہے اور ٹکٹ ہے اور انچورنس ہے اس میں واپسی کا بھی ٹکٹ اسی میں ہے اس لئے اس کی حفاظت کو ضروری ہے اس کے اندر آپ کا پاسپورٹ ہے اس میں آپ کا پاسپورٹ ہے اور یہ ٹکٹ اور انچورنس ہے یہ ٹکٹ جو ہے آنے اور جانے کا ہے سمجھ میں آرہا یہ ٹکٹ کو آپ کو محفوظ رکھنا ہے اب اسے کیسا رکھیں گے آپ یہ ایسا موڑے اور اسے جو ہے اپنے پاسپورٹ کے اندر ایسا رکھیں سلمانی دور بتاؤ یہ ایسا رکھنے کا اور پکڑنا کی در سے یہ ایدر سے پکڑی آپ ایسا اور یہ پاکیٹ کو جو ہے آپ اپنے بیاغ میں رکھ دو اور ایسا نکال کرو اس طریقے سے نکالو جیسا میں نے کیا یہ بیاغ کی ہے یہ بیاغ کو لگانے کے وہ سائیڈ میں لگا جیسا یہ ہے دیکھو ایسا کر دی ہیں یہ ٹکٹ اور پاسپورٹ آپ کا گھومنا نہیں ہے اور ایسا مت پکڑو یہ دیکھو جھرہ ایسا ایسا مت پکڑو یہ آپ ایسا رکھو آپ ایسا رکھو آپ ایسا رکھو جو نہیں جارے وہ جارہ باہر ہو جاؤ چلو ہو گیا رکھ دی آپ نے یہ پاسپورٹ آپ کیا رکھنا ہے آپ کو یہ آپ کا بیاغ ہے یہ بیاغ کا چھوٹا جیب ہے نا یہ چھوٹا پاکیٹ یہ چھوٹے پاکیٹ کے انترے رکھ دو آپ پاسپورٹ ٹکٹ چھوٹے پاکیٹ میں رکھ دو اسے یہ یہاں رکھ دو نہیں اس میں مجھا لو کور میں مجھا لو لفافہ چھوڑ دو لفافہ خالی رکھو لفافہ کے بغیر یہ لفافہ جو ہے نا توڑ دو لفافہ کہاں رکھے لفافہ اس میں ڈال دو اس میں بڑے اس میں یہ ٹوپی اس میں کیوں ڈالے یہ کیوں ڈالے اس میں یہ نہیں رہنا اس میں کچھ بھی ایلو یہ آپ کا یہ ٹکٹ اس میں رہو رہن تو کچھ نہیں ہوتا یہ اس میں جاگ میں ڈال دو تمہارا بیات کا ہے یہ اتنا سب کیوں بھر دیئے اس میں یہ اس میں ڈالو آ چلو رکھ دیئے سامنے آ چلو جھاڑ بھاڑی ہو ٹائم ہو رہا ہے بہت زیادہ رکھ دیئے کہ سامنے دیکھو ہمارا جو سفر ہے یہ یہ عمرے کا سفر ہے میں ایک مرتبہ تلویہ پڑھا رہا ہوں آپ کو عمرے کی اہم عبادت جو ہے اور اہم عذکار کے اندر ایک تلویہ سامنے ہوتا ہے میں ایک مرتبہ آپ کو تلویہ پڑھا رہا ہوں سب نے پڑھنا ہے لبایک اللہم لبایک لبایک لا شریک لکا لبایک این الحمد steel والنعمت لک والملک لا شریک لک لبایک اللہم لبایک لبایک لا شریک لکا لبایک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شريک لکا لبائک اللہم لبائک لبائک لا شريک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شريک لکا لبائک دیکھئے اب ہمارا سفر یہاں سے شروع ہو رہا اور ہم اصل نیت اندر جا کے کریں گے احرام کی پابندیاں جو کچھ ہوتی ہیں وہ سن لیجئے احرام میں آنے کے بعد خجبوں نہیں لگا سکتے آپ خجا نہیں سکتے ناخن نہیں کار سکتے اسی طریقے سے بال نہیں کار سکتے اور گالی گلو جھوٹی بات غیبہ چغلی یہ تو زندگی پر نہیں کر سکتے لیکن احرام میں تو بہرحال کسی صورت نہیں کر سکتے تو ہم احرام میں آگئے تو احرام کی پابندیاں جو ہوتی ہیں ان احرام کی پابندیاں کو ہم سمجھیں اور اپنا دھیان اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے مقدس گھر کی حاضری کے لئے بلائیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتھر پر ہمیں حاضری کا موقع ملا اللہ تعالیٰ کا یہ بلا کرم اور بلا احسان ہے تو شروع سے ہم اللہ سے یہ دعا کرتے چلیں کہ اللہ ہمارے اس سفر کو تو آسان فرما اور ہمارے اس عبادت کو تو قبول فرما جہاں جہاں پر ہم جائیں اللہ اپنی مدد خاص ہمارے کے لئے نازل فرما اور جتنے لوگ جا رہے ہیں دعاوں کا احتمام کرنا اور ایک دوسرے ساتھیوں کا خیال رکھنا سفر میں کبھی جگہ ملنے میں کبھی آنے جانے میں کچھ نرم گرم کچھ باتیں ہوتی ہیں تو وہاں پر ہم برداشت کر لینا اور اپنے ساتھی کو موقع دینا غصہ آ گیا تو غصے کو پی جانا اور پورے ساتھیوں کو ایک ساتھ دیکھ کر چلنا یہ ہمارے بیعک کی نشانی ہے اگر کچھ نام تو یاد نہیں رہتے لیکن نشانی کو دیکھتے ہم کو چلنا ہے سب چلیں گے نا برابر اب یہاں سے چلنا ہے تو سب ایک ساتھ چلنا ہے اور سب ایک ساتھ چلیں گے تو گروپ میں کسی کو تکلیف نہیں ہوگی اگر سب تو چڑھ رہے لیکن ایک سے دو ساتھی اگر پیچھے رہے گے تو ان دو ساتھیوں کی وجہ سے پورے ساتھیوں کو اس کی تکلیف اٹھانے پڑتی ہے تو ہم کسی کو تکلیف دینے کا ذریعہ بلکل نہیں بننا چاہیے مرد حضرات کے لیے جو احرام ہے وہ دو چادریں ہوتی ہیں سر اور پیر اور ہاتھ ان کے کھلے رہیں گے اور ہماری ماں اور بہنوں کا جو احرام ہوتا ہے ان کا لے باسی ان کا احرام ہوتا ہے ان کا چہرہ کھلا رہنا ہے اور ہاتھ کھلے رہنا ہے اور جو مرد حضرات ہے وہ سلی پر چپل پہننا پٹے والے بڑے پٹوں کی چپل نہیں پہننا چاہیے باقی سب سمجھنا آگا نا آپ کے اب آپ اپنے ایک پانچ منٹ میں اپنے ساتھیوں سے ملاقات کر لینا ہے اور پھر ہم کو یہاں سے چکیا ٹائمر آبی ساڑھے بارہ ہو رہے تو سکون سے آرام سے ہم کو چلنا ہے اور تلبیا پڑھتے ہوئے چلنا ہے اور تمام ساتھیوں کا ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے چلنا ہے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چلیں گے تو ہم بیشڑیں گے نہیں سب ساتھ میں چلیں گے اب اس میں بہت سے ایسے ساتھی ہے جن کا پہلے بھی کئی مرتبہ سفر ہوا لیکن ایک بڑی تیداد ایسی ہے جن کا سفر پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اب پہلی مرتبہ سفر ہو رہا ہے تو وہاں کے حالات سے ناواقف رہتے فلائٹ کے سفر سے ہم ناواقف رہتے ائرپورٹ کے جو قواعد اور نظام ہوتے ہیں ہم اس سے ناواقف رہتے اس لیے جو ہے آپ اپنے طور پر کہیں آگے نہ پڑھیں اپنے طور پر کہیں بیٹھنا جائیں ہم ساتھ میں رہیں گے رہبری کے لئے اور آپ کے ساتھ ہی چلیں گے انشاءاللہ اور یہاں سے سفر ہمارا ساتھ میں ہوگا ائرپورٹ میں ساتھ میں رہیں گے جہاز میں ہم ساتھ میں رہیں گے انشاءاللہ ہوتل میں بھی ساتھ میں رہیں گے وہاں کے عمرے تواب وہاں کی جو عبادتیں ہیں ہم سب ساتھ میں مل کے کریں گے انشاءاللہ اب ان ساتھیوں میں سے کبھی کسی کو کوئی دکھت پیش آ جائے کوئی تکلیف پیش آ جائے تو وہ براہ راست ہم سے پوچھ لینا پوچھنے میں کبھی جھڑکنا نہیں چاہیے اگر کوئی دینی مسئلہ ہے تو مسئلے کے اعتبار سے بھی آپ فوراں پوچھ لینا لیکن سب نے یہ سوچنا کہ بھائی ہم سب مل کے چلیں گے اور سارا نظام مل کے چلے گا تو انشاءاللہ ہم کو کسی قسم کی کوئی دکھت نہیں ہوں گی اور خاص طور سے دعاوں کا احتمام کریں خاص طور سے ہمارے ملک کے لیے اور پورے عالم کے لیے اور خاص طور سے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے جو ظلم کا شکار ہیں جو مسئبتوں اور پریشانیوں سے پتہ نہیں کتنے دن کتنے راتیں اور کتنے مہینیں ان کے گزر گئے تو ان کے لیے بھی دعاوں کا خاص طور سے احتمام کریں اور وہاں جانے کے بعد اللہ سے مانگتے رہیں ہم جتنا اللہ سے مانگیں گے اللہ و تبارک و تعالی اتنا ہی ہمیں انعیت کریں گے اور جتنا شوق ہوگا جتنی رغبت ہوگی تو اتنا ہی ہمارے عبادت کے کرنے میں ہمیں لطف آئے گا مزا آئے گا پہلے تو ہمارے اندر شوق ہونا چاہیے یہ سفر جو ہے یہ روحانی سفر ہے یہ کوئی تفریقہ سفر نہیں ہے یہ سفر کونسا ہے بولو روحانی سفر ہے تو روحانی سفر کو روحانیت کے ساتھ کرنا چاہیے روحانی سفر کو روحانیت کے ساتھ کرنا چاہیے ہمیشہ زبان پر ذکر رہنا چاہیے کلیمہ رہنا چاہیے دعاوں کا احتمام ہونا چاہیے قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پندرہ دن کا ہم کو موقع دے رہے ہیں تو ان پندرہ دنوں میں ہم یہ تیہ کر کے چلے یہاں سے کہ ہم ایک لمحہ بھی ہمارا زائے نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے نا انشاءاللہ بولیے سب اور ہر وقت ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے کرے گے سبھی بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے لوگ یہاں سے جا رہے ہیں اور جتنے یہاں پر چھوڑنے کے لئے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے